السلام علیکم میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورت فاتحہ اور تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک انچا دیں جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی رمضان میں وہ کون سا کام ہے جو کرنا سب سے ضروری ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے رمضان کے روزے رکھنا انسانوں پہ اس لئے واجب کیے ہیں تاکہ انسان اپنی نیت کو صاف کر سکے اپنی نفس کی اصلحہ کر سکے اپنے وجود کو اپنے خواہشات سے ہٹا کر اپنے آپ کو آخرت کی بھلائی کی تلف لگا سکے اپنے آپ کو ویسا بنا سکے جیسا اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے یاد رکھنا رمضان کا انسان کی نفس پاک کرنے کے لئے آتا ہے لیکن صرف انسان کو بکھا رکھنے کے لئے نہیں اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ بار بار اس بات کو مان لیں کہ کوئی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے جو اس پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے جو انسان کو دیکھ رہا ہے تب ہی اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھ کے انسان اگر ان کی آنکھیں نامیرم کو دیکھنے کی حادت رکھتی ہیں تو اپنی آنکھوں سے کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر اس کے کان غلط آوازیں سننے کے لئے آدھی ہیں تو وہ اپنے کانوں سے کہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر اس کی زبان انسانوں کی غیبت اور دل دکھانے کی عدد رکھتی ہے تو اپنی زبان سے کہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر اس کا پیٹ رزقِ حرام کھانے کا آدھی ہے بن چکا ہے تو اپنے پیٹ سے کہے کہ رزق اللہ کا ہے اور اس کا حساب و کتاب روزہ محشر ہوگا اگر اس کی نیت انسانوں کے لئے بد ہوتی ہے تو اپنی نیت کو پاک کر رکھیں اور بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا رہے کہ رمضان میرے وجود کو پاک کرنے کے لئے آیا ہے صرف مجھے بوکھا رکھنے کے لئے نہیں اے شخص اگر رمضان میں تیس دن اپنی نیت صاف رکھے کوشش کرے تو اللہ عید کے دن اپنے فرشتوں کو بلا کر یہ فرماتے ہیں کہ پورا سال شیطان اس کو بھکٹکاتا رہتے ہیں لیکن ایک مہا میں یہ میرا بندہ ویسا ہو گیا جیسا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں ملتے ہیں کتلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں کتلی